ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کوئی بندہ بہت خوبصورت لباس میں ملبوس ہو کر کیا ہے تو اس کا دل بھی خوبصورت ہو ایسا کوئی ضروری تھوڑی ہے امامے کے پیچ و تاپ کی خوبصورتی کسی کو ولی تھوڑی بنا دیتی ہے دل سمرتے ہیں نا تو وہ پھر کوئی ولی بنتا ہے اور ولی کی بڑی پہچان عرض کر دوں ولی دو کام کرتا ہے اپنا دل سمارتا ہے اپنا دل سمارتا ہے اور دوسروں کا دل سمارتا ہے اپنا خود کا دل سمارتا ہے اور دوسروں کے دل یعنی وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ کسی کا دل ٹوٹے ولی کی پہچان اس لیے کہ وہ خود صاحب دل ہوتا ہے تو اسے دل کی اہمیت بتا ہوتی ہے تو ایک بزرگ نے اپنی انگوٹی دیا بیٹے جا اور جا کر تھوڑا تلاش کر کے یہ اس کو بیچ دے میں بیچنا چاہتا ہوں وہ گیا ایک بھٹیارے کے پاس کہا کہ یہ انگوٹی آپ خریدیں گے مختلف لوگوں نے اس پر مختلف تفسیریں کیے اس نے کہا کہ دو روٹیاں لے لے اور یہ انگوٹی دے دے اس نے کہا کہ اپنے شیخ سے پہلے مشورہ کرتا اب آئے تو کہا گیا کہا تھا بیٹا کہا وہ حضور بھٹیارے کے پاس گیا تھا فرمایا کہ کسی جوہرے کے پاس چاہتا ہے وہ گیا جوہرے کے پاس جس کو آپ اپنی زبان میں سنار کہہ لیجئے کہاں کہ یہ انگوٹی بیچنا ہے تو کہاں کتنے میں بیچنا چاہتے ہو کہاں آپ لگائیں قیمت ہمیں نہیں پتا اس میں کہیں ہزار کہے پاچھا ٹھیک ہے اپنے شیخ سے معلوم کرلوں پہلے مشورہ کرلوں واپس آئے واپس آنے کے بعد جوہے پھر واپس کا حضرت کیا کرو وہ تو ہزاروں کہتا ہے فہم بیٹے ہیں ہونٹی بیش نہیں نہیں تھی وہ سب تجھے بتانا تھا تو بھٹیارے کے پاس گیا اس میں پہچان نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے اور سنار کے پاس گیا وہ پہچان لیا کہ کیا چیز ہے بس یہی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کی نگاہ دیئے وہ پہچانتے ہیں لوگوں کو اور پھر بھٹیاروں سے شکایت بھی کس چیز کی ہے اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے نا اس نے تو روٹیاں ہی پکانا ہے اس کو اس سے کیا شکایت ہے تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی سب کچھ ہے اسی لیے جب شادیاں کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ خوبصورت بیوی چاہیے خوبصورت بیوی چاہیے ارے خوبصورت بیوی دیکھنے والے دل خوبصورت ہوں گے تب وہ خوبصورت ہوگی ورنہ تیرے ساتھ کبھی بھی دھوکہ دے جائے گی انسان کو پہچانو نکاح کرنے شادیاں کرنے نکلو تو دینداری اور شرافت دیکھو امیری گریبی مت دیکھو سفید چمڑیاں مت دیکھو تو یہ ہوا کہ اس لکڑ ہارے کو خوبصورت بیوی تو مل گئی لیکن وہ خوبصورت تو تھی اس کا دل خوبصورت نہیں تھا ایک مرتبہ بادشے کی نظر لکڑ ہارے کی بیوی پہ پڑی تو آپ جانتے ہیں نا کچھ ایسے بلی صفت لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت ہمیشہ چھچڑے میں ہوتی ہے تو اس کی نظر جیسی لکڑ ہارے کی بیوی پہ پڑی تو اس نے فوراں دل میں خیال کیا اتنی خوبصورت بیوی لکڑ ہارے کی اس کو تو میرے محل میں ملکہ ہونا چاہیے تھا اس نے ایک بوڑی کنی سے کہا کہ جا کر کے لکڑ ہارے کی بیوی کو کچھ ایسی پٹی پڑا کہ وہ لکڑ ہارے سے طلاق لینے اور طلاق لینے کے بعد وہ مجھ سے شادی کر لیا لکڑ ہارا بیچارا لکڑ ہارا سمجھتے ہیں نا لکڑ ہارے کا مطلب ہوتا ہے لکڑیاں کاٹنے والا اور بیچنے والا وہ لکڑیاں جو کاٹتا ہے لکڑ ہارے کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ وہ کوئی لکڑا بھی ہارتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ لکڑیاں کاٹ کر کے مارکٹ میں بیچتا ہے تھوڑی سی مجھے کبھی کبھی بیش میں انوان کو توڑ کر تشریح کرنی پڑتی ہیں اس لئے کہ جو اندھیر ہیں بیٹھ کے سنتے ہیں ان کو میری بات کچھ کم سمجھ میں آتی ہے تو اس لئے میں جو ہے وہ آپ لوگ تو جانے میں سن رہے ہیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں لیکن جو بیچارے وہ جو دور سنتے ہیں ان کو سمجھ میں کم آتی ہے تو اس لئے ان کے لئے کبھی کبھی مجھے تشریح کرنی پڑتی ہے کہ لکڑ آرے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لکڑا بھی ہار گیا وہ لکڑا نہیں ہارا اس نے وہ لکڑ ہارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑی کاٹ کر بیچنے والا ورنہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ علیب با بھی ہمیں سمجھاتے ہیں آپ کو نہیں آپ تو بہت سمجھدار ہیں مرشاہ اللہ آپ تو اشاروں کی زبانیں سمجھتے ہیں اس لئے کہ آپ کے دل میں گوث و خجا کی محبت موجود ہیں آپ کے دل میں صحابہ اور اہلِ بیت کی محبت موجود ہیں میں اشارے کرتے چلوں تو بھی پوری تقریر ہو جائے لیکن بارال تشریح کہیں کہیں مجھے کرنی ہی پڑتی ہے میرے علماء بھی کبھی مجھے کہتے ہیں اسٹے سے اترنے کے بعد آپ نے ٹائم بہت پاس کر دیا تشریح کرنے کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ کیا کرو بھائی جو لائٹ میں بیٹھتے ہیں ان کا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے خوف تو ان کا ہے جو اندرے میں بیٹھ کر سنتے ہیں تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا ان کا بھی دیکھنا پڑتا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لکڑ آرے کی بیوی کے پاس وہ بڑی پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس کو کہا کہ یہ کیا گربت میں تو زندگی گزار رہی ہے کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں جاتی ہیں اور عورتوں کو بہکاتی ہیں اور ان کے گھروں کو پھوڑتی ہیں کبھی سانس کو بہکاری ہے کبھی ننن کو بہکاری ہے کبھی شوہر کو بہکاری ہے بہوی کو بہکاری ہے اور ایسے عورتیں گھروں کو پھوڑنے کا کام کرتی ہیں لیکن ایسے وقت پہ ہمیں بالکل مروت نہیں کرنا چاہیے جب دیکھاں کہ کوئی اختلاف یا فتنہ پیدا کرنے والا ہے تو اس کی مروت نہیں ہونا چاہے اس کو سیدھا باہر کرنے ورنہ آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا آپ کا گھر برباد ہو جائے گا کئی مکانات اور کئی گھر برباد ہوتے ہیں لوگوں کو گھر برباد کرنا بہت پسند ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگوں میں پھوٹ پیدا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ کوئی اور ہوگا لیکن ہم میں سے نہیں ہے حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے تو عورت پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا گربت میں تنگ دستی میں زندگی گزاری تو اس سے تو بادشاہ محبت کرتا ہے اگر تو چاہے تو بادشاہ کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے تو ملکہ بن کے زندگی گزارے اس لالچی عورت نے دیکھا کہ مجھے تو بادشاہ کی طرف سے آفر ہے وہ شوہر کے ساتھ بے وفا ہوں گے یہ بہت کٹھن منزل ہوتی ہے اگر کسی عورت کو شوہر کا بے وفا بنانے کے لئے کوئی سازش کرے تو ایسے موقع پر عورت کے لئے بہت بڑی انتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا ہے اس وقت تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ حال زیب اور زینت پہ لاپ مار دے اور اپنی شوہر کے ساتھ وفا کا حق ادا کرے جیسے سیدنا عیوب علیہ السلام کی بیوی حضرت عیوب علیہ السلام کے بدن میں جب بیماری لگی تو سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن بیوی رحمت اللہ اکبر انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جنگل میں حضرت عیوب علیہ السلام بظاہر کسی کام کاج کے قابل نہ رہے تو حضرت بیوی رحمت جنگل سے شہر جاتی اور لوگوں کے ساتھ کچھ کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی اور اس سے آپ کو جو پیسے ملتے جو اجرت ملتی اس سے کھانا خرید کے لاتی اور حضرت عیوب علیہ السلام کی خدمت کرتی ایسی خدمت گزار بیوی کا تذکرہ اللہ نے جہاں داستان ایوب کو قرآن میں بیان کیا ہے اس شریف مقدس اور عظیم صبر کرنے والی وفادار بیوی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کرمایا ہے آج تھکے قرآن نے بیوی رحمت کا ذکر موجود ہے اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا